وہ لڑکی بولی میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھتے گا قائد اعظم ریل میں سفر کے دوران اپنے لیے دو برتیں مخصوص کروایا کرتے تھے ایک مرتبہ کسی نے ان سے وجہ دریافت کی تو جواب میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا میں پہلے ایک ہی برت مخصوص کراتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے میں لکھنوز سے بمبئی جا رہا تھا کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر ریل رکی تو ایک انگلو انڈین لڑکی میرے ڈبے میں آ کر دوسری برت پر بیٹھ گئی چونکہ میں نے ایک ہی برت مخصوص کرائی تھی اس لیے خاموش رہا ریل نے رفتار پکڑی تو اچانک وہ لڑکی بولی تمہارے پاس جو کچھ ہے فوراں میرے ہوا لے کر دو ورنہ میں ابھی زنجیر کھینچ کر لوگوں سے کہوں گی کہ یہ شخص نہ چاہتا ہے میں نے کاغذات سے سر ہی نہیں اٹھایا اس نے پھر اپنی بات دورائی میں پھر خاموش رہا آخر تنگ آ کر اس نے مجھے جن جھوڑا تو میں نے سر اٹھایا اور اشارے سے کہا میں بہرہ ہوں مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا جو کچھ کہنا ہے لکھ تو اس نے اپنا مدہ کاغذ پر لکھ کر میرے ہوا لے کر دیا میں نے فوراں زنجیر کھینچ دی اور اسے تحریر کے ہمراہ ریلوے حکام کے حوالے کر دیا ہمیشہ اپنے لیے دو برتیں مخصوص کرواتا ہوں مادر ملت فاطمہ جنہ نے اپنی کتاب میرا بھائی میں لکھا ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جنہ لندن میں تعلیم کے غر سے گئے تو میسز ایف ای اپیچ ڈریک کی گھر میں کرائی پر رہنے لگے میسز بیچ ڈریک ایک مہربان بوڑھی خاتون تھی جس کا کمبہ کافی بڑا تھا وہ خاص طور پر ان سے بڑی محبت کرتی تھی اور انہیں اپنے بیٹے ہی کی طرح سمجھتی تھی میسز ڈریک کی ایک انتہائی حسین و جمیر بیٹی تھی جو قائد اعظم کی ہم عمر تھی وہ کہتی ہے کہ خوبرو میس ڈریک میرے بھائی ہیں بہت دلچسپی رکھتی تھی مگر وہ اس طرح کے انسان نہیں تھے جو اس قسم کے معاشقوں وغیرہ میں خود کو ملوث کرتے جبکہ میسز ڈریک میرے بھائی پر خصوصی توجہ دیتی تھی ہر وقت ان کا دل جیتنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی وہ ہمیشہ اس کے ساتھ قابل احترام حد تک فاصلہ رکھتے تھے میسز ڈریک کبھی کبھی اپنے گھر میں مخلوط پارٹیاں بھی منقید کرتی تھی اور ان میں دوسرے کھیلوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مہمانوں کے لیے مغربی انداز کے اس خصوصی کھیل کا بھی احتمام کرتی تھی جس میں کسی خاص جگہ پر چھپنے والے کو پکڑنے کی صورت میں جرمانے کے طور پر بوسا لینا پڑتا تھا میسز ڈریک کی مسلسل کوششوں کے باوجود قائد آزم بوسا بازی کے اس کھیل میں کبھی شامل نہیں ہوتے قائد نے مجھے بتایا اور ڈریک خاندان اسے روایتی جو شکھ روش سے منا رہا تھا جیسا کہ عیسائی خاندانوں میں رواچ ہے آکاس بیلیں گھروں کے دروازوں پر لٹک رہی تھی جن کے نیچے ان لوگوں کا ایک دوسرے کا بوسا لینے کی اجازت ہے میں اس رسم سے باخبر نہیں تھا اور اتفاق سے ایک آکاس بیل کے نیچے کھڑا تھا کہ میسز ڈریک نے مجھے پکڑ کر گھلے لگا لیا اور مجھ سے کہا میں اس کا بوسا لوں میں نے اسے ڈانٹا اور کہا ہمارے معاشرے میں نہ تو ایسا کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے مجھے خوشی تھی کہ میں اس کے ساتھ اس انداز میں پیش آیا تھا کیونکہ اس روز کے بعد مجھے اس کے نخرے بازی کی الجن سے نجات مل گئی موسیقی